اچھا دیکھئے جس طرح میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس چینلز آف ڈسٹریبیوشن ہوتے ہیں اور ایک پروڈیوسر جو ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چینلز کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور ہم نے کہا تھا اگر وہ ایسا کرے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ ملٹی چینل ڈسٹریبیوشن سسٹم یوز کر رہا ہے جس کو ہم ہائیبریڈ مارکٹنگ چینلز بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں آئیے ذرا ہم اس طرح گام سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے اگر دیکھئے تو ایک پروڈیوسر ہے عزیزہ نمان لیکن وہ کیا کر رہا ہے وہ اپنے ڈیفرنٹ مارکٹ سیگمنٹس کے لیے اور ایون ایک ہی سیگمنٹ کے لیے ملٹیپل چینلز کو استعمال کر رہا ہے وہ ان کو ڈائریکٹلی بھی ٹچ کر رہا ہے وہ ان کو ریٹیلر کے ذریعے بھی سیل کر رہا ہے وہ ان کو ڈسٹریبیوٹرز اور ڈیلرز کے ذریعے بھی دیکھ رہا ہے اور اپنی سیلز فورس کے ذریعے ڈریکٹلی بھی وہ ان کو اپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اچھا اب اس کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں تمام بڑے برینڈز اب تمام چینلز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں عزیز آنمن تاکہ جتنی زیادہ ممکن ہو سکے وہ اپنی سیلز کا اپنی پینیٹریشن کو بڑھا سکے اگر وہ ایک چینل کو یوز کریں اپنی کسٹمر کو ریچ کرنے کے لیے کسٹمر تک پہنچنے کے لیے تو شاید اس کا ان کو اتنا بینفٹ نہ ہو چونکہ ہر چینل کی ایک لیمٹیشن ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ ملٹیپر چینلز استعمال کرتے ہیں تاکہ ہر طریقے سے ان کی سیل میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ چینلز کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ڈیسین میکنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور کن باتوں کو عام طور پر آپ خیال رکھتے ہیں جب آپ نے اپنے ڈیسٹریبوشن چینلز کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے انیلائز کرتے ہیں اپنی کنزیومر نیٹس کو اچھا اب یہاں پر ہم جن کنزیومر نیٹس کو انیلائز کر رہے ہیں ان کا تعلق خاص طور پر ڈیسٹریبوشن یا فیزیکل آؤٹ ریچ تک کے حوالے سے ہے یا پرادکٹ کی یا سروس کی کسٹمر کو پہنچنے کے حوالے سے ہے سیگمنٹس کس طرح سے چاہتے ہیں کہ چیزیں انہیں پہنچیں اگر آپ ان کی ڈیسٹریبوشن نیٹس کا خیال نہیں کرتے تو آپ اپنے چینلز کو ڈیزائن نہیں کر پاتے ہیں چینلز بین آپ اپنی ڈیسٹریبوشن سیٹ اپ کو ڈیزائن کہ آپ نے کون سی سنگل چینل ڈیسٹریبوشن کرنی ہے یا ملٹیپل چینل کرنی ہے پھر ہر چینل کے اوبجیکٹیف سیٹ کریں کہ آپ اگر ڈیریکٹ سیل کر رہے ہیں تو کیوں ریٹیلرز کو یوز کر رہے ہیں تو کیوں ڈیلرشپ دے رہے ہیں تو کیوں سیلز فورس یوز کر رہے ہیں تو کیوں پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس کون کون سے چینل آلٹرنیٹیفز آویلیبل ہیں اور فردر آپ ان میں سے یوز کریں ایویلویٹ کریں کہ کون سے آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوں گے وہ ایک یا ایک سے زیادہ جو آپ کے لیے بینیفیشل ہوں آپ ان کو سیلیکٹ کریں اور اپنی ڈیسٹریبوشن کو ڈیزائن کریں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی تینکیو برمچ